فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بڑا تفقو اور بڑی للہیت عطا کر رکھی تھی ان کی للہیت کا عالم یہ تھا انکساری کا عالم یہ تھا کہ ان کے وقت کا خلیفہ خلیفہ منصور ایک مرتبہ آپ سے پوچھنے لگا کیا آپ سے بڑا روح زمین پر کوئی عالم ہے ظاہر ہے کہ آپ بہت بڑے عالم تھے علم مبارفت کا بہت اونچا مقام اللہ نے دے رکھا تھا کیا آپ سے روح زمین پر بڑا کوئی عالم ہے آپ فرمائے کہ ہاں مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم موجود ہیں تو کہنے لگا اچھا آپ ان کے نام مجھے بتا دیئے آپ فرمائے کہ مجھے نام تو ان کے یاد نہیں ہے لیکن مجھ سے بڑے بڑے عالم موجود ہیں اس پر خلیفہ منصور کہنے لگا اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کتاب ہے کتاب کیونکہ امام مالک رحمت اللہ نے حدیث کی کتاب لکھی جو سب سے پہلے حدیث کی باقاعدہ کتاب جو ہے امام مالک رحمت اللہ لکھی موتا امام مالک تو موتا امام مالک کے نام سے مشہور ہے تو کہا کہ آپ کی جو کتاب موتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لشکروں کی جتنے امیر ہیں اسی طریقے سے شہروں کی جتنے قاضی ہیں سب کو میں پابند کر دوں کہ وہ موتا امام مالک جو ہے یہ اس کے مطابق فیصلے کریں اور موتا امام مالک کو عام کریں اس کو رائج کریں اور کوئی اس کی مخارفت اگر کرے گا تو میں اس کی گردوں اڑا دوں گا میں یہ لعب بنانے چاہتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے اب ظاہر ہے کہ اپنی لکھیوی کتاب ہو اور وقت کا سربراہ چاہتا ہو اس کتاب کو عام کر دے پورے علاقے اور شہروں میں تو کیا خیال ہے کس کا جی نہیں چاہے گا جی جی بالکل آج تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہی نام پورے عالم میں ہو جائے میرے ہی پیغام پورے عالم میں پھیلے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے لیکن امام ماری کے رحمت اللہ علیہ کے لیلہیت اور ایجو انکساری کا عالم دیکھو تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے آج تک پھر ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ پیسہ نہ کریں اور اس پر بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ امیر مومین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی علی پوری امت کے لئے کہ نمونہ ہے نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے لئے لشکر روانہ کی مختلف دنیا کے اندر شہروں میں لیکن آپ کے زمانے میں سارے شہر سب علاقے فتح نہیں ہوئے پھر ابوبا کے صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آگیا تو پھر آپ نے بھی لشکر روانہ کیے آپ کے زمانے میں بھی کچھ فتوات ہوئیں لیکن ان کے زمانے میں بھی سارے علاقے فتح نہیں ہوئے پھر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آگیا ان کے دور خلافت کے اندر بہت سے علاقے فتح ہوئے بہت سے نئے شہر آباد ہوئے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہاں صحابہ اکرام کو معلوم منا کے بھیجا اور وہاں پر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کے اندر جو قرآن سنت کے علوم کو عام کیا اور یہ سلسلہ فرمایا آج تک چلا رہا ہے تو فرمایا کہ جب اگر آپ موتہ امام مالک جو ہے اس کو عام کر دیں گے تو موتہ امام مالک میں جن صحابہ کی سنت کے ساتھ میں حدیثیں جمع کی ہیں علوم جمع کی ہیں اور عمر نے جو مختلف صحابہ کو پوری دنیا کے شہروں کے اندر جو بھیجا ہے تو وہاں جو لوکل شہروں کے اندر جو ان صحابہ نے علم پھیلایا ہے یہ اس کے ساتھ اگر ٹیلی نہیں کرے گا آپس میں اختلاف پیدا ہوگا تو انتشار کا باعث بنے گا کیونکہ وہاں جو مولم صحابہ پہنچے ان کے شاگردوں کے شاگرد جو ہے آگے جو علوم پھیلا رہے ہیں وہ تو ان صحابی کے آئے علوم کو لے رہے ہیں جو نبی کے ذریعے سے آئے ہیں اب اگر موتہ امام مالی کی حدیثوں کو لازم کر دیں کیونکہ وہ تو ایک صحابی کی سانت میں لے رہا ہوں حدیثیں لیکن دوسرے صحابی کی اور حدیثیں وہ دوسری جگہ پہ موجود ہیں اب جب آپس میں اگر یہ علوم ٹکرائے تو بجائے اہدایت کا ذریعہ بننے کے انتشار کا باعث بنے گا چنانچہ امیر مومین جس علاقے کا نجیس صحابی اور پھر صحابی کے آگر شاگید جو علوم جو وہاں لوکلی پھیلا رہے ہیں ان علوم کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو انہی کے ساتھ وابستہ رہنے دیجئے ان کو کسی ایک اس چیز کا پابند نہ کیجئے اسی سے انتشار پیدا ہوگا ہاں البتہ آپ جو ہے وہ میری جو ہے موتہ امام مالک کے اندر جو حدیث ہیں آپ اس پر عمل کیجئے بہت کہ مدینہ میں آپ ہیں تو مدینہ کے اندر رہنے والے جو ہے اس پر عمل کریں تب ہی مہم مالک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ جو ہے وہ حدیث کے ساتھ اہل مدینہ کے عمل کو بھی حجت بانتے ہیں اور دیکھتے کہ اہل مدینہ کا عمل کیا ہے رہا کہ نبی پیس سلام کے دور سے وہ چلا رہا ہے دیکھا دیکھے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا اہل مدینہ کا عمل بھی ان کے آن حجت ہے کہ اہل مدینہ کی عمل کرتے ہیں لہٰذا اس کے عمل کے مطابق وہ فتوہ صادر کرتے ہیں تو یہ مامالی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ ان کی اجز و انکساری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں پورے علاقے کے اندر میری کتاب کو رائج کر دیا جائے سرکاری سطح پر آپ نے کہا نہیں سب کو اپنے اپنے علاقے علم کے اعتبار سے عمل کرنے دیجئے کیونکہ مقصود تو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے آپ کی ذات سے تو علوم کے ہر رنگ سے ہر رنگ کی علوم جو پورے عالم میں پھیلے ہیں لہذا ہر علاقے کو لوگ اسی کے مطابق عمل کریں اس پر جو ہے خلیفہ منصور نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو آپ کی جو کتاب ہے آپ کا جو علم ہے یہ آپ میرے بچوں کو سکھا دیجئے میرے بچوں کو پڑھا دیجئے یعنی موتا امام مالک جو ہے وہ میرے بچوں کو پڑھا دیجئے کیونکہ امام مالک یہ کہا بس آپ جو اس موتا امام مالک کے مطابق عمل کیجئے باقی سارے شہروں کو اس کا پبند نہ کیجئے یہ دیکھو کسی عالم کی آزین کی ساری کا عالم یہی وجہ کی مام مالک رحمت اللہ لے کے بے شمار واقعات ہیں کہ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے جواب نہیں آ تو صاف کہہ دیتے تھے لا آدری مجھے علم نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے متعدد سوا چالی چالی سوال کیے لوگوں نے ان میں سے آٹھ دس کے جواب دیئے باقی کا لا آدری صاف کہہ دیتے تھے تاکہ دعا آدمی جی ہے کسی شک و شبہ میں رہ کے غلط عمل نہ کرے بلکہ کسی اور فاضل سے پوچھ کے عمل کرے اور یہ لا آدری یہ خود علم کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ لا آدری خود ایک علم کا شعبہ ہے تو امام مالک رحمت اللہ لے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے بجائے اس کے خدا نہ خاصہ غلط جواب دیں اور آخرت میں پوچھو صاف کہتے ہیں لا آدری مجھے علم نہیں ہے لیکن آج ہم جو ہے وہ غلط جواب دے دالتے ہیں اپنی شخص اور منصب کو قائم رکھنے کے لیے لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اس کو جواب ہی نہیں آیا الٹا سیدھا جواب دے دیا غلط غلط دے دیا تو جنام نتیجہ یہ کوئی غلط بات محاشر کے اندر پھیل گئی پس ہم نے اپنی تقریم اور تعظیم بچانے کی خاطر جھوڑ بول دیا غلط مسئلہ بتا دیا نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں پتا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے تاکی کر کے آپ کو بتا دیں گے لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی اس کا جواب یہ ہے اور غلط سر جواب دیا یہ اس سے بچے ہیں کیونکہ یہ غلط سر جواب دینا یہ آپ کی گردن میں اٹک جائے گا لیکن بالکل کوئی جواب نہ دینا اس کی آپ سے پوچھ نہیں ہوگی غلط کی پوچھ ہو جائے گی کہ آپ نے غلط جواب کیوں دیا اور وہ آدمی غلط لگ گیا اور جس نے بری سن نے جاری کر دی وہ جنام اس کا وعبال کرنے والے پہ بھی ہوتا ہے اور جس نے جاری کی اس کی گردن پہ بھی ہوتا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یہ فقہ اسلام کہ جن کے قدب کی یہ کیفیت ہے تب ہی تو اللہ تبارک وطالع ان پر شریعت کے علوم کھولتے ہیں تب ہی کوئی امام عاظم ابو حریفہ بن جاتا ہے اور فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر رائج کوئی فقہ مالکی وہ اس کے مقلدین ان کی اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ سرے کہ ان کے قلوب اتنے مذکہ اور مصفحہ ہیں ایسے خدا کا استعظار ان کو ہے کہ وہ جہل اللہیت کے ساتھ چلتے ہیں تب ہی اللہ تبارک وطالع ان پر یہ کھولتے ہیں کہ قرآن سنت میں سے مسائل شریعہ نکال کر امتوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع فقہ اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے آمین